گوانر سندھ امران اسماعیل نے کہا ہے کہ اپنے کشمیری بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وقت پڑھنے پر کشمیری ہمیں اپنے شانہ بشانہ پائیں گے انتہا پسند موڈی نے سری نگر کو دہشت نگر بنا دیا ہے خاموش نماشائی بن کر کشمیر میں مظالم نہیں دیکھ سکتے مسئلہ کشمیر پر دنیا کی آنکھیں کھولیں گے بھارت جتنے مرضی جنگی تیارے خرید لے ہم انہیں چائے پلانے کو تیار ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان اپنی کشمیری عوام کو نہتا تنہا اور اکیلا چھوڑ کر آگے بڑھ جائے ہماری رگوں میں کشمیری خون موجود ہے ہم سب کشمیری ہیں آج اس دن یوم استثال کے دن ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب کشمیری ہیں وزیراعظم نے جو نقشہ اوفیشلی جاری کیا ہے پاکستان کا یہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتا ہے جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے سری نگر کو دہشت نگر بنا دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس سری نگر کو جس کو دہشت نگر بنایا گیا ہے ہم اس کو امن نگر بنائیں گے یہ ہماری وارننگ ہے اندوستان کو کہ وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ظلم و بربریت کے ساتھ کشمیریوں کا استحصال جاری رکھے گا وہاں پہ لاشیں بچھاتا رہے گا اور دنیا خاموش رہے گی ہم دنیا میں دنیا بھر میں کشمیر کا کیس لے کر جائیں گے انشاءاللہ اور آنکھیں کھولیں گے دنیا کی اگر اندوستان کے اندر ذرا بھی غیرت ہے ذرا بھی جرت ہے تو آزاد میڈیا کو وہاں جانے دیں آزاد میڈیا تو ایک طرف وہ تو ہندوستانی میڈیا کو بھی نہیں جانے دیتے ہیں وہاں پہ یونائٹیڈ نیشنز کو جانے سے انکار کرتے ہیں موسیقی